سابق سادر عاصف علی زرداری اور وفاقی وزیر بلاول بھٹو کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات سیاسی صدرت حال پر مشاورت جمہوریت کے استحکام اور عبامی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو وفاقی وزیر کے طور پر حلف لینے پر مبارک دی لہور ہائی کوٹ کا کل تک حمزہ شہباز سے حلف لینے کا حکم گورنر پنجاب حمزہ شہباز سے خود حلف لیں یا کسی نمائندے کو نامزد کریں چیف جسٹس نے فیصلہ سنا دیا حلف نے تاخیر آئین کے خلاف قرار گورنر قانون کے تحت حلف لینے کے پابند اور فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا الیکشن کمیشن کسی قسم کا دباؤ لینے کو تیار نہیں کسی جماعت کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی ہم نے نہیں دیکھنا کہ باہر پانچ بندے آئے یا پانچ لاکھ پاکستان تحریک انصاف فورن فنڈنگ کیس میں چیف الیکشن کمیشنر کے ریمارکس پاکستان تحریک انصاف کی پھر کیس کلتبہ کی درخواست میں بلاول بھٹو زیداری صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے من سے بھی ایمانداری بحیثیت وفاقی وزیر اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لئے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر آزم نے خاص طور پر اجازت دی ہو اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین بلاول بٹو زرداری بھی وفاقی کابینہ میں شامل ایوان صدر میں بطور وزیر حلف اٹھا لیا صدر مملکہ ڈاکٹر آرف علوی نے حلف دیا بلاول بٹو زرداری کو وزارت خارجہ کا کلمدان دیا گیا حلف برداری کی تقریب میں وزیر آزم شہباز شریف وفاقی وزراء سابق صدر آصف علی زرداری آصفہ بھٹو سنم بھٹو فریال تالپر کی شرکت ایوان صدر میں جیو بھٹو کے نارے سیاست کے میدان میں بلاول بھٹو زرداری کے دو ریکارٹ پہلے انیس سال کی عمر میں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بنے اب پاکستان کے کم عمر ترین وزیر خارجہ کا عزاز حاصل کر لیا لہور ہائی کوٹ کا کل تک حمزہ شہباز سے حلف لینے کا حکم گورنر پنجاب حمزہ شہباز سے خود حلف لیں یا کسی نمائندے کو نامزد کریں چیف جسٹس نے فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا پنجاب پچیس روز سے وزیراعلا کے بغیر چل رہا ہے حلف میں تاخیر آئین کے خلاف ہے گورنر قانون کے تحت حلف لینے کے پابند ہیں عدالت کا حکم گورنر پنجاب کو فوری بھیجا جائے جب آپ کی خلاف اڈوائیس آ جائے تو آپ کو گھر چلے جانا چاہیے آپ کے پاس اخلاقی جواز نہیں پچا تو گورنر صاحب مربانی کریں آپ اپنے گھر چلے جائیں ورنہ کل تو جانا پڑے گا اور جو آپ نے گورنر ہاؤس کو سازشوں کا مرکز بنایا جو آئین شکنی کا مرکز بنایا اس سے گورنر کے عوضے کی بھی بے توکری ہوئی ہے گورنر ہاؤس کی بھی بے توکری ہوئی ہے اور صدر پاکستان نے بھی یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان نہیں وہ عمران خان کے وفادار ہیں صدر اور گورنر تاریخ کو داغدار نہ کریں آئین کے تحت کام کریں عمران نیازی کے ذاتی غلام نہ بنیں نومنتخف وزیراعالہ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں صدر اور گورنر کو ہوش کے ناخل لینے ہوں گے آئین سب سے بڑا ہے انا چھوٹی ہے حلف نہ لینے کا ایک ہی شخص ذمہ دار ہے جس نے آئین توڑا عطا تارڑ بولے قانون شکنی کا سلسلہ مزید نہیں چلے گا حمزہ شہباز کل تک حلف اٹھا لیں گے ملک پر سازش کے تحت امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی امریکہ ہمیں ان چیری بلوسم سے کنٹرول کرے گا اپنی چوری بچانے کے لیے یہ پورے ملک کو یرگمال بنا دیں گے عمران خان کا لاہور میں ورکرز کنونچن سے خطاب بولے پاکستان کے لیے آج فیصلہ کن وقت ہے ملکی حقیقی آزادی کے لیے کل دعا کریں گے مولانا تارک جمیل دعا کرائیں گے مریم نواز نے لاہورہائی کورٹ سے پاسکورٹ حوالگی کی درخواست واپس لے لی جسٹس علی باکر نچفی اور جسٹس سردار احمد نائیم پر مشتمل بینچ نے کیس نپٹا دیا مریم نواز نے عمرہ ادائیگی کے لیے پاسکورٹ کے حصول کی درخواست دی تھی فارن فانڈنگ کیس کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا الیکشن کمیشن کسی قسم کا پریشر لینے کو تیار نہیں کسی جماعت کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی ہم نے نہیں دیکھنا کہ باہر پانچ بندے آئے ہیں یا پانچ لاکھ پی ٹی آئی فارن فانڈنگ کیس میں چیف الیکشن کمیشنر کے ریمارکس تحریک انصاف کے وکیل انور منصور کی التواہ کی درخواست دلائل دیئے جب تک باقی کیس اس جگہ نہیں آ جاتے پی ٹی آئی فانڈنگ کیس نہیں چل سکتا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کابینہ نے آسیم احمد کو چیرمن ایف بی آر تائینات کرنے کی منظوری دے دی نوٹفیکیشن بھی جاری تبانائی معاشی صورتحال سمیت اہم قومی امور پر گوھر ڈیزل بہران پر بھی وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس پیٹرولیم اوگرا حکام کی وزیر اعظم کو ڈیزل کے سٹاک کے حوالے سے بریفنگ پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس کل ہوگا دیپٹی سپیکر کے خلاف تحریکی ادمی اعتماد ایجنڈے کا حصہ نون لیگ علیم خان جاہنگیر ترین اور اصد خوکر گروپ کے عرقان کو لاہور پہنچنے کی ہدایت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی تیہ ہوگی ملک محبے وطن لوگوں پر الزام لگایا گیا کہ پاکستان سے مخلص نہیں افسوسناک ہے کہ سیاست دانوں نے کچھ نہیں سیکھا جس دن سیاست دان تاریخ سے کچھ سیکھ لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا چیف جسٹس اسلام آباد جسٹس اتر منالہ کی ریمارکس نانوال سپورٹ سٹی منصوبہ ڈھائی ارب کا تھا چھے ارب کی کرپشن کا الزام لگایا گیا کوئی چور ڈاکو نہیں ہماری کردار کشی کی جا رہی ہے ایسن اقبال کا عدالت میں بیان کہ اس کی سماد گیارہ مئی تک ملکوی نیپرا نے بجلی دو روپے ستاسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی اضافہ مارچ کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا سارفین پر اٹھائی سرب نوے کروڑوں پیس ازائیت کا بوچ پڑے گا کہ الیکٹری کی بھی فیول چارجز ایجسمنٹ کی مد میں پانچ روپے ستائیس پیسے کے اضافے کی دخواست پر نیپرا میں سما چاری وفاقی بیروکرسی میں اکھار پچار گریڈ بائس کے آصف حیدر شاہ سیکیٹری موسمیاتی تبدیلی ڈیویزن تائینات ایڈیشنل سیکیٹری بینل سبائی رابطہ ڈیویزن محسن مشتاق کا تبادلہ ایڈیشنل سیکیٹری وزیراعظم آفیس اسمان اکتر باجوا کو ہٹا دیا گیا سارا سید ایڈیشنل سیکیٹری وزیراعظم دفتر تائینات سیکیٹری تقفیف غربت ڈیویزن محمد علی شہزادہ عہد سفارق ڈاکٹر محمد فخرالم ارفان ایڈیشنل سیکیٹری انچارڈ سے تقفیف غربت ڈیویزن مکرر مہددین احمد وانی چیف سیکیٹری گلگت بلتستان تائینات ایڈال فطر پر چار سرکاری چھٹیوں کا نوٹفیکیشن دو مئی سے پانچ مئی تک چھٹیاں ہوں گی یکم مئی اتوار کے چھٹی کے ساتھ سرکاری ملازمین پانچ دن انجوائے کریں گے